سلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ہیڈر ٹیک آج کس اپیسوڈ میں میں آپ کو گھروں کو پروٹیکٹ کرنے والی امیزنگ ڈیوائزز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سو لیٹس بیگن نمبر سیون دا بیراکوڈا دوستو دنیا کے جتنے بھی کریمنلز ہیں ان سے ہر کسی کو ہی خطرہ محسوس ہوتا ہے خاص کر کے چوروں سے خود کو بچانا بہت ہی ضروری ہے یہ جو ڈیوائز آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بیراکوڈا ڈیوینس سسٹم کا نام دیا گیا ہے یہ آپ کے گھر کے ڈورز کو امیجیٹلی اور ایزی سیکیور کر سکتے ہیں اگر کوئی امرجنسی آ جائے اور آپ کو ڈور انبریکیبل بنانا ہو تو یہ لاک سسٹم سب سے ایفیشنٹ ثابت ہوگا اور یہ سیکنڈز کے اندر انسٹال بھی ہو جاتا ہے اس کی مدد سے روم یا گھر کا مینڈ ڈور آلموسٹ انبریکیبل ہو جاتا ہے یہ ورٹیکل ڈورز کو انسٹنٹ لوگ کر دیتا ہے جس سے کوئی دروازہ توڑ کر بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا یہ ایک سیلف کانٹینڈ ڈیوائز ہے اگر آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو تو اسے ریموو کر کے آپ کلوزٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر یہ اپنا کمال دکھائے گی سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ ایک تو اسے انسٹال کرنا نہائید سمپل ہے دوسرا اسے کسی مینٹیننس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی یہ ڈیوائز ریالی امیزنگ ہے نمبر سکس کیمپ بیل دوستو اگر گرمیوں کے موسم میں گھر کو ہر طرف سے لاک کر دیا جائے تو انسان کا برا حال ہو سکتا ہے اس لیے کم سے کم ونڈوز تو اوپن رکھنی پڑتی ہے ونڈوز میں جالی تو لگی ہوتی ہے لیکن یہ صرف انسیکٹس کو روک سکتی ہے کیمپ بیل سیکیورٹی سکرین ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ ونڈوز کو چوروں سے پروٹیکٹ بھی کرے گا اور آپ باہر کی تازہ ہوا بھی انچوائے کر پائیں گے یہ ایک ہائی گوالٹی پروڈکٹ ہے یہ نہ صرف آپ کے گھر کو پروٹیکٹ کرے گا بلکہ اس سے آپ ڈور کے آر بار بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں یہ بالکل نارمل وائر نیٹ لگتا ہے لیکن یہ ہیویلی ریزسٹنٹ ہے یہ جالی ہر ڈور اور ونڈو پر انسٹال کی جا سکتی ہے اس میں ٹرپل لوکنگ میکنزم لگایا گیا ہے اور اس کی انٹی تھفٹ تھک لیئر ایک بیریئر کا کام کرتی ہے یہ نیٹ سٹینلیس ٹیل سے بنایا جاتا ہے اور اوپر بلیک پوڈر کی کوٹنگ کی جاتی ہے جس کی مدد سے اسے کاٹنا اور توڑنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کی مدد سے چور کھڑکی سے بھی گھر میں داخل نہیں ہو پائیں گے نمبر فائیو نائٹ لوگ دو سو نائٹ لوگ ایک ڈور پروٹیکشن سسٹم ہے یہ خاص کر کے سکولز ریزیڈنس اور آفیسز کے لیے ایک بہت ہی آئیڈیل ڈیوائس ہے یہ کلاسیکل ڈورز اور موڈرن ڈورز دونوں کے لیے ہی ایفیشنٹ ہے اسے انسٹال کرنا بہت ہی آسان ہے کسی بھی ڈور کا لوگ اس کے میڈل میں ہوتا ہے لیکن نائٹ لوگ ڈور کے بوٹم میں موجود فلور پر فکس ہو جاتا ہے اور یہ زمین کی سپورٹ سے دروازے کو بالکل سیکیور کر دیتا ہے سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ اس کی مدد سے اندر یا باہر دونوں طرف کھلنے والے دروازوں کو لوگ کیا جا سکتا ہے اس لوگ کو باہر سے ایکسیس کرنا ایمپوسیبل ہے ایک دفعہ فلور اور دروازے پر انسٹال کرنے کے بعد آپ کو صرف ایک سمال ہینڈل اس کے اندر ڈالنا ہے اس ہینڈل کی ہک دونوں دروازوں اور فلور کو آپس میں جوڑ دیتی ہے اور آپ اسے ایزیلی ریموو بھی کر سکتے ہیں دیکھنے میں یہ ڈیوائس بلکل سمپل ہے لیکن اس کا لاکنگ میتھڈ سچ میں کمال کا ہے نمبر فور ایڈا لاک دوستو کیا آپ اپنے گھر کے کسی دور کو ایسے لاک کر سکتے ہیں جسے کوئی اوپن نہ کر سکے ویل یہ کافی مشکل کام ہے اگر آپ گھر پر ہی موجود ہیں اور جوروں کے آنے کے خطرے سے ڈرتے ہیں تو ایڈا لاک اس کا زبردست سلویشن ہے یہ ایک پورٹیبل لاک ہے اسے ایزیلی ہر دروازے پر انسٹال کیا جا سکتا ہے اور اسے ریموو کرنا بھی بہت ہی آسان ہے یہ ایک مینوول اور ایفیشنٹ لاک ہے جو کہ سمپل میکنگنزم پر کام کرتا ہے اس کی میٹل پلیٹ کو آپ دور کے فریم میں لگا کر لاک لیور کو پش کر دیں اس کی مدد سے دروازہ اندر سے بلکل سیل ہو جائے گا اسے گھر کے فرنٹ دور اور روم دور دونوں پر ہی یوز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی ہوتل میں رہنے کے لیے جائیں تو وہاں بھی یہ آپ کی پرائیویسی سکیور کرے گا یہ لاک سٹیل سے بنایا جاتا ہے اور اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ یہ ہر دروازے میں لگ سکتا ہے یہ ڈیوائس واقعی میں بہت یوسفل ہے نمبر تری بیرکیڈ باکس دوستو یہ جو ڈیوائس آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں یہ ایک سیمپل باکس لگتا ہے لیکن یہ دور کو ایمرجنسی میں بیرکیڈ کرنے کے کام آتا ہے اس پورٹیبل باکس کو ایک پولیس آفیسر نے انوینڈ کیا ہے یہ دور لاکنگ سسٹم بلکل سیمپل فاسٹ اور سیف ہے اس کی مدد سے سات سیکنڈز کے اندر کسی بھی دور کو لاک کیا جا سکتا ہے یہ ڈیوائس ہر اس دروازے کے ساتھ کام کرے گی جس میں ہینڈل ہو اسے چند منٹوں میں کسی بھی دروازے کے پاس انسٹال کیا جا سکتا ہے یہ اتنا آسان ہے کہ اسے بچے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا استعمال سکول آفیس اور کئی جگہوں پر کیا جا سکتا ہے اس ڈیوائس کی یہ رسی 900 کلو تک کا وزن برداش کر سکتی ہے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اسے چاکو سے بھی کاٹنا پاسیبل نہیں ہے ایون یہ اس میٹیریل سے بنائی گئی ہے جو فائر ریزسٹنٹ ہوتا ہے اور اس رسی کو آگ بھی نہیں لگتی یہ چھوٹی سی ڈیوائس ریالی انکریڈیبل ہے نمبر ٹو سیکیورٹی گلاس دوستو گھروں اور شاپس کی اگر سیکیورٹی کی بات کریں تو گلاس ونڈوز اور گلاس ڈورز سب سے ویک پوائنٹ ہوتے ہیں کریمنلز کی نظر انہی پر ہوتی ہے اور وہ ایزیلی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر داخل ہو جاتے ہیں ایک نارمل ونڈو کے گلاس کو توڑنے میں ایک سیکنڈ کا وقت لگتا ہے اور چور اپنا کام کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن یہ جو ریزسٹنٹ سیکیورٹی گلاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس پرابلم کا پرفیکٹ سلوشن ہے یہ گلاس بلکل اسی طرح کام کرتا ہے جیسے بلٹ پروف ویسٹ کرتی ہے یہ گلاس ونڈوز کو بلکل سیکیور کر دیتا ہے اور اسے توڑنا آسان کام نہیں ہے یہ گلاس ونڈوز اور دور کے اندر اور باہر دونوں سائٹ پر انسٹال کیا جا سکتا ہے آپ اپنی سیفٹی کے حساب سے گلاس کی ٹائپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ گن فائر سے بھی ریزسٹنٹ ہوتا ہے مینفیکسٹرز کے مطابق اس گلاس کو توڑنے کے لیے ایک آدمی کی فورس کافی نہیں ہے اور یہ گھروں کی پروٹیکشن کے لیے چیپ اور بیسٹ وی ہے چوروں سے اپنی شاپس اور آفیسز کو بچانے کا اس سے بہتر حل اور کوئی نہیں ہو سکتا نمبر ون آرکا کونیچنی گو دوستو یہ جو امیزنگ کنٹری ہاؤس آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایک انجینئر رابرٹ نے اپنی فیملی کے لیے ڈیزائن کیا ہے رابرٹ اصل میں ایک پالش کمپنی KWK کے چیف آرکیٹیکٹ ہے دیکھنے میں یہ گھر بہت ہی یونیک ہے یہ ساؤترین پولنڈ کی پاڑیوں میں بنا ہوا ہے اور بلکل پاڑیوں کی سلو پر موجود ہے دیکھنے میں یہ بلکل انسیکیور لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی بھی وقت سلپ ہو سکتا ہے بٹ افکورس ایسا نہیں ہے اس گھر کا سٹرکچر ایک بریج کی طرح بنایا گیا ہے اسے تین سپورٹس پر کھڑا کیا گیا ہے لیکن اس گھر کی سب سے انٹرسٹنگ چیز اس کی موویبل والز ہیں اس کی دیواریں ایک ونڈو کی طرح حرکت کرتی ہیں یہ کانکریٹ کی دیواریں اوپن اور کلوز بھی ہو جاتی ہیں ان کانکریٹ کی دیواروں کے پیچھے گلاس ونڈوز لگائے گئی ہیں تاکہ کھلنے پر گھر اوپن نہ ہو بلکہ ونڈوز سے مونٹین ویو لیا جا سکے یہ گھر سچ میں کمال کا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ہیدر ٹیک کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ